مران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ملک بھر میں گوڈز ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ مران خانہ پہنچانے کے لیے یوتھ وولنٹیر فورس بنانے کا اعلان کر دیا ریجسٹریشن 31 مارچ سے شروع ہوگی خیبر پخونخاہ حکومت نے کرونا سے متاثرہ غریب خاندانوں کے لیے معاشی پیکج تیار کر لیا صوبے بھر میں شادی ہالز 30 اپریل تک بند رکھنے کا فیصلہ پانچ ارب تک ٹیکس چھوٹ کی بھی منظوری عام تاتیل میں پانچ اپریل تک توسی کر دی گئی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں صدرہ امیر اب آپ دیکھ پائیں گے پروگرام ایجنڈا 360 دیکھتے رہیے ساما شاہد خاکان عباسی کی مشکلات میں مزید اضافہ ایلن جی کے بعد نیب نے سابق مدیریعظم کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا ایم ڈی پی ایسو کی غیر قانونی تائناتی کا ریفرنس احتساب عدالت کراچی میں دائر ہوا سابق سیکٹری پیٹرولیا مرشد مرزا شیخ عمران الحق اور یاکوب ستار بھی ملزم نامزد ریفرنس میں شاہد خاکان عباسی اور دیگر پر سابق ایم ڈی پی ایسو شیخ عمران الحق کو غیر قانونی طور پر تائنات کرنے کا الزام نیب کے مطابق ملزمان نے خزانے کو تیرہ کروڑ اسی لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری چیر میں نیب نے بارہ فروری کو دے دی تھی نیب علامیہ کے مطابق عدالت نے سابق مزیر پیٹرولیم شاہد خاکان عباسی اور سابق سیکٹری ارشد مرزا کے ناقابل زمانت وارنٹ بھی جاری کر دیئے ملزمان کو دس اپریل کو طلب کر لیا گیا نیب پہلے ہی شاہد خاکان عباسی مفتا اسماعیل اور امران الحق کے خلاف ایلن جی کا ریفرنس دائر کر چکا ہے مجبوری ایسی آئی کہ دل موم ہو گئے عشق چھلک پڑے مگر کیا کریں مولک وبا سے بچنے کے لیے قانون نافذ کرنے والوں نے نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی کے لیے اپنی پوری کوشش کی عوام کی صحت کی خاطر حکومت نے پابندی تو لگائی مگر کراچی کی کئی مساجد پر عمل نہیں کیا گیا گرو مندر میں سبیل والی مسجد، بنوری ٹاؤن اور میمن مسجد میں نماز جمعہ کا بقاعدہ اجتماع ہوا زیادہ تر لوگ بغیر مارس لگائے نماز کے لیے پہنچے ایک اندازے کے مطابق کراچی کی تیس فیصد مساجد میں باجماعت نماز ادا کی گئی جہاں نمازیوں کی تعداد بھی تیس فیصد سے زیادہ نہیں تھی کراچی میں لوگ ڈاؤن نے جہاں کاروبار ٹھپ کر رکھا ہے وہیں دودھ جیسے طاقتور رزق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ریٹیلرز قیمتیں کم کرنے لگے دودھ فروشوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ صورتحال معمول پر آنے کے بعد قیمتیں دوبارہ بڑھا دی جائیں گی دودھ کی قیمتیں کم ہونے پر شہری خوش دکھائی دیئے ساتھ ہی حکومت سے دیگر ضروری اشیاء کے دام بھی کم کرنے کا مطالبہ کر دیا اچھی بات ہے یہ خوش آئین بات ہے لوگ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جانا چاہیے ابھی رمضان بھی آ رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جانا چاہیے اور بھی دوسری چیزوں پر لوگوں کوئی چیز پر کنسیڈر کرنا چاہیے کہیں سو روپے تو کہیں پچاس سے ساٹھ روپے لٹر دودھ فروخت کیا جا رہا ہے کرونا سے بچاؤ کے اقدام کے تحت دکانداروں نے شہریوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کے لیے دکانوں کے باہر دائرے بھی بنا دیئے ہیں کیامرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سلمان احمد کے ساتھ خرشید عالم ساما کراچی ملک بھر میں سکول اور یونیورسٹیز بند تعلیم کے دروازے پھر بھی کھلے ہیں اچی سی کا جامعات کو آن لائن کلاسز لینے کا حکم کئی اداروں کے اسادزہ اور طلبہ نے گھر بیٹھے ویڈیو لنک کے ذریعے عمل درامت شروع کر دی با کہتے ہیں تدریس کا متبادل نظام تو خوب فائدہ مند ہے بھائی ہمارا کوئی لاؤس نہیں ہو رہا ہمارا آن لائن سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے جنہیں اپنی ٹیچر سے ڈسکس کر دیا آن لائن اور انہوں نے ہمیں ایکسپلین بھی کر دیا ہم ایک نیوز سن کر پریشان ہو گئے تھے یونیورسٹیز بند ہونے جا رہی تھی تمام ہم گھر بیٹھ کر بھی اپنا سٹیڈی کر سکتے ہیں اسادزہ بھی آن لائن نظام سے مطمئن کہتے ہیں اس سے کرونا وائرس سے بچاؤں میں بھی مدد ملے گی ہم لوگ اپنے سٹوڈنٹس کو اسائیمنٹس بھی لیمیس پہ دے رہے ہیں کوزز بھی دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہم لوگ آن لائن سیشنز کرتے ہیں اس سے یہ ہے کہ ہم ایک ورچول کلاس روم سسٹم ان کو پروائیڈ کر دیتے ہیں جن طلبہ تک انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں یا جن اداروں کو آن لائن سسٹم تیار کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے ان کی مدد کے لیے ایچی سینے ماہیدین کی ٹیم بھی تشکیل دے رکھی ہے کیمروین راہیل قریشی کے ساتھ فرر عربانی سما اسلام آباد